موسیقی کو جو موت آئے وہ عبادت کی حالت میں آئے میں اسی طرح اعز کرنا چاہتا ہوں جس طرح انبیاء علیہ السلام کے لئے اللہ نے یہ فرمایا ہے قرآن میں اللہ کو نبی کو حکم دیا ہے وہ عبود رب کا حت آیا تھی اگل یقین کہ آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہی ہے یہاں تک کہ عبادت کی حالت میں موت آئے اس طرح میں اعز کرنا چاہتا ہوں کہ زعوت کے میدان میں مرنا یہی انبیاء علیہ السلام کا اصل معمول تھا اور صحابہ اکرام حالے کے ان کو مدینہ منورہ سے ایک محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت سے ایک محبت تھی لیکن یہ بات خوان جنہوں نے کھول کے بیان کر لی گئی ہے کہ اللہ کا راستہ میں نکل کر مرنا حرمین کی موت سے زیادہ افضل ہے جو صحابہ مدینہ میں مرے ہیں کوئی اس بات کی تمنہ کا جب ایک آش من اللہ کا راستہ میں مرتے بلکہ ایک صحابی کی موت مدینہ میں ہوئی تو موت سے پہلے کہنے لگے مر رہا ہوں کیونکہ اونٹ اونٹ جو مرتا ہے گھر میں مرتا ہے وجہ اس کی ہے کہ وہ بہت پہلے سے ضعیف ہو جاتا ہے پھر اس کو چلنا پھرنا اس کا بند ہو جاتا ہے وہ گھر میں بیٹھا بیٹھا مر جاتا ہے اس طرح اونٹ سے اپنی موت کی تشبیح دے رہے ہیں وہ صحابی جن کا پوری زندگی اللہ کا راستہ میں گزری ہے لیکن بیمار ہو گئے اور گھر پر رہ گئے وہ اپنی بیماری میں مدینہ میں مرنے کو اونٹ کی موت سے تشبیح دے رہے ہیں آپ اسے اندازہ کر لیجے کہ ایک بیمار آدمی کو اللہ کا راستہ میں مرنے کا کیسا شوق اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہے اور محض اسی کا انعام ہے فقط اس دعوت کی نسبت کی وجہ سے کام کے میدان میں امت کے مرنے کی سنت انبیاء اور صحابہ کی وہ اس کام کی برکت سے زندگا ہوئی ہے ورنہ پھر شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے مالدار جن کی بے کسی کے موت باہر کے ملکوں میں ہوتی ہے وہ دنیا سمیرتے دنیا کمانے کی حرص میں ملکوں میں جا کر مرتے ہیں لیکن اللہ کی شان اور اللہ کا فضل ہے کہ اس دعوت کی نسبت پر یہ سنت امت میں عام ہو رہی ہے کہ دعوت اللہ کے لئے نکلنے والا اگر اللہ کا راستہ میں موت آتی ہے ایسے ایسے فضائل ہیں احادیث کے اندر کہ اگر فضائل کا ہم علم ہو جائے اور ہم اس کا یقین ہو جائے تو ہم حرمیں ان کی موت سے زیادہ اللہ کے راستے کے خروج کی موت پر رش کریں اور اس کی تمنہ کریں آپ ذرا اندازہ کیجئے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہو اور اس کی موت آ جائے اور وہ سمندری راستے میں سبر کر رہا ہو تو اللہ تعالی اس کی روح فرشوں سے نہیں نکلواتے اللہ اس کی روح خود نکالتے ہیں یہ فضیلت کسی کے لئے بھی نہیں ہے چاہے کوئی بیت اللہ میں بات کرتا کرتا مر جائے اس کی روح بھی فرشتے ہی نکالیں گے چاہے کوئی آدمی کسی پڑے سے بڑے عمل کے کرتے ہوئے مر جائے اس کی روح فرشتے ہی نکالیں گے پھر واحد ایک فرد ایسا ہے کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے دعوت اللہ کے لئے اور اس کا وفات اور اس کی موت سمندر میں آنے لگے تو اللہ تعالی اس کی روح خود قبض کرتے ہیں یہ صحیح روایت ہے کہ جو آدمی سمندری سفر پہ ہے اللہ کے راستے میں یہاں تھے کہی ایک جماعت کارگزاری لکھی نظام الدین کارگزاری میں یہ لکھا کہ ہم سفر کر رہے تھے کشتی میں امیر صاحب تعلیم کر رہے تھے کشتی میں اس میں حدیث آئی تعلیم کے دوران کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں سمندر کے سفر میں مر جائے تو اللہ تعالی اس کی روح خود نکالتے ہیں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا کیا یہ فضلت مجھے حاصل ہو سکتی ہے امیر صاحب نے کہا نہیں اللہ سے آفیت مانگو اس لئے کہ تم ابھی جوان ہو تمہاری بائیس سال کی عمر ہے اور تمہیں کوئی ایسی علیہ تو بیماری بھی نہیں ہے لیکن کہنے لگے امیر صاحب اللہ سے آفیت مانگو کہ امیر صاحب آفیت تو بے شک اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن انہا اللہ تعالی بغیر کسی بیماری کے اور بغیر کسی تکلیف کے اپنے راستے کی ایسی موت دے دیں جس میں اللہ میری روح خود نکالیں اگر اللہ میری روح خود نکالیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ایسے جسم کو جہنم میں داخل نہیں کریں گے جس جسم کی روح اللہ خود نکال رہے ہیں آپ اسے اندازہ کر لیجئے امیر صاحب نے کہا چھیک ہے تم تعلیم سنتے رہو وہ تعلیم میں بیٹھا رہا ابھی یہ کشتی اپنے مقام کو پہنچی نہیں تھی سمندر کے درمیان میں تھی اس شخص جوان نے کلمہ پڑا اور گرا اور وہیں اس کشتی موسکی وفات ہوئی مجھے کہتے ہوئے مرا ہے کہ مجھے یہ خضیلت چاہیے کہ اللہ میری روح خود نکالیں آپ مجھے بتائیے دوسری امت اس عذبے سے گرتے 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 یہاں پہنچ گئی ہے کہ ایک آدمی دکان پر بیٹھا بیٹھا مر جاتا ہے ایک آدمی دفتر پیٹھا بیٹھا مر جاتا ہے مر صاحب صاحب نے فرماتے تھے استقامت یہ ہے کہ ایک بندہ کام کرتے کرتے دنیا سے جائے اللہ جزائے خیر عذاب فرمائے آج ہمارے بھائی اظہر جن کا کام یہ تھا کہ سیکڑوں ہزاروں جماعتوں کے بیٹھ کے یہاں ایک منتد سے علاقوں کی تشکیلیں کیا کرتے تھے اور ان کے اللہ کا راستہ میں نکلنے کے روح بنایا کرتے تھے وہ روح جس پر جلنہ جنت کا راستہ ہے آج وہ خود ایک آخرت کے روح کے اوپر خود روانہ ہو گئے یہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خدمات پر میں کہتا ہوں ہر کام کرنے والے کے ذمہ لازم ہے کہ وہ ان کے عصاد سواب کا احتمام کرے اور ان کی اس خدمات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہتر آجار و بزلہ ملنے کے لئے دعائیں کرے اور یہ بھی ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے اس راجتے میں مرنے کی اس ایسی موت پر رشت کیا جائے دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس عباری کے موت میں مرنے والا اس کا درجہ شہید کا درجہ ہوتا ہے پھر اللہ کا راستے کی موت اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے میرے بزرگو دوستو عزیزوں میں نے اس لئے عرض کیا کہ اس اقامت یہ ہے کہ آدمی کام کرتا کرتا کام کے میدان میں مر جائے اسی کی تمنا صحابہ اکرام کیا کرتے تھے وہ اپنے گھروں پر مرنے کو عیب سمجھتے تھے بلکہ گھر میں مرنے کو عورتوں کی موت کے مشابہ سمجھتے تھے کہ عورتوں کی طرح گھر میں مر رہا ہے حالانکہ اصل موت کی ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں اس کامیں چلتے ہوئے مرے ایسی موت پر اللہ کا شکر اضا کرنا چاہئے اور ایسی موت پر رشد کرنا چاہئے کہ ایک آدمی اس کام کو کرتے کرتے ہوئے موت سے پہلے کام سے پیٹھنا جائے یا موت سے پہلے اپنے کسی مرکزی مقام سے افتراغ نہ پیدا کر لے اس بات کر اللہ تعالیٰ کا شکر اضا کرنے چاہئے اور ایسی موت سے پناہ مانگنی چاہیے جس میں خدا نہ کرے اللہ نہ کرے آدمی دعوت عبادت کو چھوڑ کر دنیا سے جائے بلکہ استقامت اسے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ جس طرح نبی کو حکم ہے کہ آپ عبادت کرتے ہوئے دنیا سے جائیں اس طرح نبی کو استحفم بھی ہے کہ آپ دعوت اللہ کے میدان میں اور کام کرتے ہوئے دنیا سے جائیں رمیر رضی اللہ تعالیٰ جس کی تمنہ کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے دہے راستے کے شہدت بھی چاہیے اور مجھے مدینی کی تحسین بھی چاہیے بلکہ یہ بھی روایتوں میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں مر جائے اور اس کی قبر جہاں وہ مر آئے وہیں اس کی قبر بنا دی جائے بجائے اس کے کہ اس کے عزہ آقاری اس کو اپنے گھر لے جانے کی کوشش کریں اور جنازے کو اللہ کے راستے سے بجائے وہاں دفن کرنے کے اسے جنازے کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر اپنے گھر واپس لے کر جائیں ایسے ایسے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اس بات کی دمنہ کر لی تھی نکلتے ہوئے کہ اللہ مجھے گھر واپس نہیں جانا ہے ان کے جنازے کو اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی کہ ان کا جنازہ مدینی کی طرف واپس لے جائے جائے جنازہ اتنا بھاری ہو گیا کہ باوجود کوشش کے صحابہ سے اٹھا نہیں آپ نے فرمایا اس کو یہی دفن کر دو اس نے واپس نجانے کی خسن کھائی ہوئی تھی اور اپنے جانے کو باپسی کو چاہتا نہیں تھا اس کی چاہت ایسی پیدا ایسی پوری ہوئی کہ صحابہ آجیز آگئے اس کے جنازے کو مجھے گز لانے سے وہ جنازہ مجھے گز جا نہیں سکا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شد اللہ کے راستے میں مرے اور پھر اس کی تدفین وہیں کر دی جائے فرمایا کہ جہاں یہ پیدا ہوا ہے جہاں یہ مجاہید یہاں یہ مرنے والا پیدا ہوا ہے وہاں سے لے کر اس کے دفن ہونے کی جگہ اللہ کے راستے میں اس درمیان میں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ایک موتی تیار کریں گے اتنا بڑا ایک موتی تیار کریں گے چاہے پانچ سن مل کے مساوت سے آیا ہو یا ہزار مل کے دوری سے آیا ہو جتنا فاصلہ اس کے دفن ہونے سے اس کے درمیان کا فاصلہ ہے اللہ اتنا بڑا ایک موتی تیار کریں گے چمکدار اور اس موتی کو تراش تراش کر اس کے لئے اندر اس کے لئے کمرے اور محلہ تیار کریں گے یہ صحیح روایت ہے آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کا راستے میں چفن کیا جاتا ہے اللہ اس کی قبر سے لے کر اس کے پیدا ہونے کی جگہ اس کے وطن تک کے درمیان کے فاصلے کے برابر ایک موتی تیار کرتے ہیں اس موتی کو تراش کر اس کے لئے محل تیار کرتے ہیں یہ سارے فضائے لوگوں کے لئے ہیں جو اللہ کا راستے میں نکلنے کی تمنہ کرتے ہیں اور یہ بات یقینی بات ہے ایک آدمی اگر دنیا کی تمنہ کرتا ہے اس کی تمنہ پوری ہو جاتی ہے تو جو آدمی اللہ کا راستے میں اللہ کا راستے کی موت اور وہاں دفن کی تمنہ کریں تو کیا یہ تمنہ پوری نہیں ہوگی اس لئے ہمیں چاہیے کہ ایسی موت پر رشت کرنا چاہیے ایسی اموات لوگوں کو صحابہ کی آج دلانے کے لئے اور ایسی اموات اپنی مرنے کی نیتوں کو ٹھیک کرنے کے لئے اور ایسی اموات اس لئے ہوتی ہیں دنیا میں تاکہ ہمیں اسے صحابہ اکرام کی موتیں یاد آئیں اور آج بھی مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسی اموات کی تمنہ کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ اے تو اپنے راستے کی موت دے یا پھر اپنے راستے کی تدفین اور بلکہ میں اٹھ کر جگا ہوں کہ اگر سمندری الحفر میں موت آ جائے سمندری حفر میں موت آ جائے سمندری حفر اس سے بڑی ہے کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت ایسے مرنے والوں کی روح فرشتوں سے نہیں نکلواتے بلکہ ان کی روح اللہ تعالیٰ اپنے خود بتاتے ہیں خود ان کی روح قبض کرتے ہیں میرے دوستو حدیثوں اس لئے حدیث کے اندر ان کے فضائل بھی خوب دیکھنے چاہیے ایک صاحب تو ایسے تھے جو اللہ کا راستہ میں بکست نکلتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ موت ایک دن آنی ہے تمنہ یہ ہے کہ یہ موت اللہ کا راستہ میں آ جائے آئیکن آج جو ہم دیکھتے ہیں بعض جماعت اللہ کا راستہ میں نکلی نہیں بھی ذرا سے بیماری آئی کہتے ہیں میں واپس نہیں چلو کہیں ایسا نو موت آ جائے آپ بغور تو کیجئے کہاں سے نیت بدلتے بدلتے کہاں پہنچی ہے وہ تمنہ کرتے تھے مدینہ سے باہر نکلنے کی تاکہ موت اللہ کا راستہ میں آئے یہ تمنہ کرتے ہیں مہابس جانے کی تاکہ موت اپنے وطن میں آئے اس لئے ہم اس بات کی پھر سے اس کی تمنہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگے اور جو ساتھی کام کرتے کرتے ہیں جائے چکے ہیں ان کے لئے یہ سال سواب کا سب ساتھی احتمام کریں انشاءاللہ جمعہ کے نماز کے بعد نماز جنازہ ہوگی اور اس میں انشاءاللہ جمعہ